دوستو ہم سبھی لوگوں نے ایک بات تو ضرور سے گور کی ہوگی کہ جو برڈز ہوتے ہیں جیسے چڑھیا کبوٹر دوستو ان سب کی آواز ہمیں صبح کو کیوں سنائی دیتی ہے مجھے کہ دوستو ہمیں دن شام یا رات کو ان کے آواز کیوں نہیں سنائی دیتی دوستو ہم نے اکثر گور کیا دوستو ان کے آواز ہمیں صرف صبح کو سنائی دیتی ہے تو پھر جائے ہم کتنی بھی کوشش کریں ہمیں شام کو رات کو دن کو دوستو ان کی آواز کبھی بھی سننے کو نہیں ملتی ہے جتنی دوستو کلیر ساف ہمیں صبح کو سننے کو ملتی ہے دوستو یہ بات ہم سبی لوگ جانتے کہ پکشوں کے آواز ہمیں صبح کو ہی آتی ہے پر دوستو اس بات پر ہمیں کبھی اکثر اتنا گوھر نہیں کرتے دوستو ہم سوچتے ہیں ایسی میں صبح کو آواز آتی ہوگی پر اس کے پاس میں میں لگی رہان کی ہی دوسر تھی Society О League دن شام اور رات کو ایسی و ایسی و ایسی و ایسی و یقین م rule ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ جو ہے پکشو کی آواد سنائے جاتی ہے صاف ساکھٹے نا so well as the birds ہوتے ہیں تو صبح مجھے ہوتے ہیں تو ہم آنکہ عواز اچھے سن پاتے ہیں اس کے بعد دن میں کھانا جائیں شکریہ جاتے ہیں تو صاحب ان کے آریے سن پاتے اور دوستہ پھر وہ رات کو آتے ہیں صرف پورے دن میں شبہ کو اپنے نیسٹ میں رہیتے ہیں تو صبح سبا ان کے آیاز سن سکتے ہیں ڈسو بات کرتے ہیں مارے ڈھرڈ پوائنٹ کی طرف جو کہ دوسر ہمارا لاشٹ موئنٹ ہے اپنے ایک بات اس جلوڑ سے گور کی ہوگی کہ صبح کو دوسر ہمارا مائنڈ کافی جائے شانت رہتا ہے اور ہمیں کافی جائے ریلیکس فیل کرتے ہیں اس کے بعد دن میں دن شام رات کو ہم اپنے واقع میں بیزی ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان سب چیزوں بھی دیکھنے کے لیے دوسر سننے کے لیے وقت نہیں رہتا تو صبح کو ہمیں ان سب چیزوں بھی اچھے تریکی سے دھیان دے سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں نے آپ کو تین ریزن بتایا کہ آخر کس ریزن کی وجہ سے برٹس کی ساونڈ ہمیں صبح کو سننے دیتی ہے بجائے کے دن شام اور رات کو تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو ایسی لگتا ہے تو پلیز ایک لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کر کے بیلے کرنے کو دمانا مد بھوڑنا تو چلی تو اس ویڈیو میں اتنا ہی حبتہ کے لیے جائے ہند ونے ماترم تھینک یو سو مچ